الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا عطار یا الہی جو رسالہ زائرین مدینہ کے ایمان افروز واقعات کے تھٹیون صفحات پڑھ یا سن لے اسے مدینہ کا بار بار دیدار نصیب فرما اور موت کے وقت جلوہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی آنکھیں ٹھنڈی کر آمین بجاہن نبی گلمین صلی اللہ علیہ وسلم زائرین مدینہ کے ایمان افروز واقعات درود شریف کی فضیلت ام المؤمنین حضرت سیدتنا عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سواحیبِ معراج محبوبِ ربِ بے نیاز صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ مجھ پر درودِ پاک پڑتا ہے تو فرشتہ اس درود کو لے کر اوپر جاتا ہے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اس درود کو میرے بندے کی قبر میں لے جاؤ یہ درود اپنے پڑھنے والے کے لئے استغفار کرتا رہے گا اور اس بندے خاص کی آنکھیں اسے دیکھ کر تھنڈی ہوتی رہے گی سوالو علی الحبیب سواللہ تعالی علی محمد ظاہرین مدینہ کی 24 حکایات ان حکایات میں مدینہ کی حاضری وغیرہ کا بالخصوص ذکر ہے روزہ پاک سے بشارت امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی المرتضہ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہوالکریم فرماتے ہیں کہ تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ سواللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مزار فائز الانوار میں جلوہ گری کے تین روز بعد ایک بدو حاضر ہوا اور اس نے اپنے آپ کو قبر منور پر گرا دیا اور اس کی خاک پاک اپنے سر پر ڈالی اور یوں عرض گزار ہوا یا رسول اللہ سواللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو کچھ آپ نے اللہ تعالی سے سنا ہے وہ ہم نے آپ سے سنا ہے اور وہ یہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ ظُلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاؤُوْكَ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَا ترجمہ کنزل ایمان اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کرے تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہو اور پھر اللہ سے معافی چاہے اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے یعنی گناہ کیے ہیں اور آپ کی بارگاہ بیکس پناہ میں حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ میرے واسطے استغفار فرمائے قبر انور سے آواز آئی قد کفیر لکا یعنی تحقیق تیرے گناہ بخش دیئے گئے ہیں عیب محشر میں کھلا ہی چاہتے تھے میں نسار دھک کے پردہ اپنے دامن کا چھپایا شکریہ سولو علی الحبیب سول اللہ تعالی علی محمد نبٹو درے رسول پر حاضر ہونے والا بخشا گیا دعوت اسلام کی اشاعتی دارے مکتبت المدینہ کی مدبوعہ فور ون تھری صفحات پر مشتمل کتاب عیون الحکایات حصہ دوم صفحہ 308 پر امام عبد الرحمن بن علی جوزی علیہ رحمت اللہ القوی نقل فرماتے ہیں حضرت سیدنا محمد بن حرب ہلالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے بیان کیا ایک مرتبہ میں روزے رسول پر حاضر تھا کہ ایک عربی یعنی عرب کے دیہاد کا رہنے والا آیا اور حضور انور شافع محشر محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اس طرح عرض گزار ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو سچی کتاب نازل فرمائی اس میں یہ آیت بھی ہے اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کرے تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہو اور پھر اللہ سے معافی چاہے اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائے اے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ رب گفور عز وجل سے اپنے گناہ و قصور کی معافی طلب کرتے ہوئے حاصر دربار ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عز وجل کی بارگاہ میں اپنا شفیع بناتا ہوں یہ کہہ کر وہ عاشق رسول رونے لگا اور اس کی زبان پر یہ اشعار جاری تھے جس کا ترجمہ ہے اے وہ بہترین ذات جس کا مبارک وجود اس زمین میں دفن کیا گیا تو اس کی عمدگی اور پاکیزگی سے میدان اور ٹیلے معتر ہو گئے میری جان فدا ہو اس قبر انور پر جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما ہے جس میں پاک دامنی سخاوت اور عفو کرم کا بیش بہا خزانہ ہے وہ عاشق رسول کافی دیر تک ان اشعار کی تقرار کرتا رہا پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوا اشکبار آنکھوں سے وہاں سے رخصت ہو گیا حضرت سیدنا محمد بن حرب ہلالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں جب میں سویا تو خواب میں سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے شرف یاب ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا اس عارابی سے ملو اور اسے خوش خبری سناو کہ اللہ رب العزت عز وجل نے میری سفارش کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی ہے اللہ عز وجل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے خساب مغفرت ہو آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم سر گزشتے گم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر بخشوانہ مجھ سے آسی کا روا ہوگا کسے کس کے دامن میں چھپو دامن تمہارا چھوڑ کر سواللو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ محمد نمبر تھری اے ظاہرِ روزہِ انور مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ حضرتِ سیدنا حاتیمِ عصم علیہ رحمت اللہ الاکرم نے رحمتِ عالم نورِ مجسم رسولِ محتشم شاہِ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روزہِ معظم پر کھڑے ہو کر دعا کی یا رب عز وجل میں نے تیرے حبیبِ مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبرِ اطحر کی زیارت کی اب تو مجھے نہ مراد نہ لوٹا آواز آئی اے بندے ہم نے تمہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ تربت کی زیارت کی اجازت ہی تبدی جب تمہیں پاک کرنا منظور فرمایا اب تم اور تمہارے ساتھ زیارت کرنے والے مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ بے شک اللہ عز وجل تم سے اور ان سے راضی ہو گیا جنہوں نے پیارے نبی محمدِ مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہِ پرانوار کا دیدار کیا اللہ عز وجل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں اسی کو جس کی بگڑی یہ بناتے ہیں کمر بندنا دیارِ طیبہ کو کھلنا ہے قسمت کا سوالو علی الحبیب سواللہ اللہ تعالی علی محمد نبر فور دیکھو مدینہ آ گیا حضرتِ سیدنا ابراہیم خواس علیہ رحمت اللہ الجواد فرماتے ہیں میں ایک سفر میں شدتِ پیاس سے بیتاب ہو کر گر پڑا تو کسی نے میرے موہ پر پانی چھڑکا میں نے آنکھیں کھولی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک حسین و جمیل بزرگ خوبصورت گھوڑے پر سوار کھڑے ہیں انہوں نے مجھے پانی پلایا اور فرمایا میرے ساتھ سوار ہو جاؤ ابھی چند قدم ہی چلے تھے کہ فرمایا دیکھو کیا نظر آ رہا ہے میں نے کہا یہ تو مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعازیمن ہے فرمایا اترو اور جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں سلام عرض کرو اور یہ بھی عرض کرنا کہ خزر علیہ السلام نے بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ سوالو علی الحبیب سوال اللہ تعالی علی محمد نمبر فائیف سبز گھوڑے سوار حضرت سیدنا شیخ ابو عمران واسطی علیہ رحمت اللہ قوی فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ زادہ اللہ شفو و تعزیمن سے سوئے مدینہ منورہ زادہ اللہ شفو و تعزیمن سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار فائز الانوار کے دیدار کی نیت سے چلا راستے میں مجھے اتنی سخت پیاس لگی کہ موت سر پر منلانے لگی نڈھال ہو کر ایک کیکر کے درخت کے نیچے بیٹ گیا دفعتن یعنی یقا یق سبز لباس میں ملبوس ایک سبز گھوڑے سوار نمودار ہوئے ان کے گھوڑے کی لگام اور زین بھی سبز تھی نیز ان کے ہاتھ میں سبز شربت سے لبالب سبز پیالہ تھا وہ انہوں نے مجھے دیا اور فرمایا پیو میں نے تین ساس میں پیا مگر اس پیالے میں سے کچھ بھی کم نہ ہوا پھر انہوں نے مجھ سے فرمایا کہاں جا رہے ہو میں نے کہا مدین منورا زادہ اللہ شفا و تعزیمن تاکہ سرکوار کونین رحمت دارین صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی بارگاہوں میں سلام عرض کرو فرمایا جب تم وہاں پہنچو اور اپنا سلام عرض کر لو تو ان تینوں بلند بالا ہستیوں سے عرض کرنا کہ رزوان یعنی فرشتہ خازین جنت بھی آپ حضرات کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم جا بلب ہوں جا بلب پر رحم کر اے لب عیسیٰ دورا الگیاث صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نمبر سکس دوسرے کا سلام پہنچانے کی برکت سے دیدار ہو گیا ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ملک یمن کے شہر سنعا سے با ارادہ حج نکلا تو کافی عاشقان رسول رخصت کرنے کے لئے شہر سے باہر تک آئے ایک عاشق رسول نے مجھ سے کہا کی سرور کونین رحمت دارین صلی اللہ علیہ وسلم حضرات شیخین کریمین اور دگر صحابے کرام ردوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مبارک خدمتوں میں میرا سلام عرض کر دینا جب میں مدینہ منورہ زادہ اللہ شفو و تعزیمن حاضر ہوا تو اس عاشق رسول کا سلام عرض کرنا بھول گیا جب وہاں سے رخصت ہو کر ذو الخلیفہ پہنچا اور احرام بادنے کا ارادہ کیا تو مجھے اس عاشق رسول کا سلام پہنچانا یاد آ گیا میں نے اپنے رفقہ سے کہا کہ میرے واپس آنے تک میرے اموٹ کا خیال رکھنا مجھے مدینہ منورہ زادہ اللہ شفو و تعزیمن ایک ضروری کام کے لئے جانا ہے ساتھیوں نے کہا کہ اب کافلے کی روانگی کا وقت ہے اور ہمیں اندیشہ ہے کہ اگر تم کافلے سے جدہ ہو گئے تو پھر اسے مکہ معزمہ زادہ اللہ شفو و تعزیمن تک بھی نہ پاسکو گے میں نے کہا تو پھر میری سواری کو بھی اپنے ساتھ ہی لیتے جانا میں واپس مدینہ منورہ زادہ اللہ شفو و تعزیمن آیا اور روزہ اکدس پر حاضر ہو کر اس عاشق رسول کا سلام شہنشاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام علیہ مردوان کی مبارک بارگاہوں میں پیش کیا رات ہو چکی تھی میں مزید النبوی شریف علیہ سواہی بحث صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر نکلا تو ایک شخص ذل خلیفہ کی طرف سے آتا ہوا ملا میں نے اس سے کافلے کے متعلق پوچھا اس نے بتایا کہ کافلہ روانہ ہو چکا ہے میں مزید النبوی شریف علیہ سواہی بحث صلی اللہ علیہ وسلم میں لوٹ آیا اور خیال کیا کہ کسی دوسرے کافلے کے ساتھ چلا جاؤں گا اور میں سو گیا آخر شب میں خواب میں جناب رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخینِ قریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی زیارت سے شرفیاب ہوا حضرتِ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی وہ شخص ہے حضورِ اکرم نورِ مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور فرمایا ابو الوفا میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کنیت تو ابو العباس ہے فرمایا تم ابو الوفا یعنی وفادار ہو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے مکہِ مکرمہ زادہ اللہ شعف و تعظیمن میں اور وہ بھی خاص مزید الحرام میں رکھ دیا میں نے مکہِ معزمہ زادہ اللہ شعف و تعظیمن میں آٹھ دن تک قیام کیا اس کے بعد میرے رفقہ اور کافلہ مکہِ مکرمہ زادہ اللہ شعف و تعظیمن پہنچا اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے خساب مگفیرت ہو آمین بجاہِن نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کی ہے بے قسو کا سہارا ہمارا نبی سوالو علی الحبیب سواللہ اللہ تعالی علی محمد نمبر سیون حاضرین نے روزہِ انور سے جوابِ سلام سنا حضرتِ سیدنا شیخ ابو النصر عبدالواحد بن عبدالملک بن محمد بن ابو سعید صوفی قرقی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ میں حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ زادہ اللہ شفو و تعزیمن آیا اور روزہِ انور پر حاضر ہوا حجرہِ شریفہ کے پاس بیٹا ہوا تھا کہ حضرتِ شیخ ابو بکر دیار بکری علیہ رحمت اللہ القوی تشریف لائے اور چہرہِ انور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ تو میں نے اور تمام حاضرین نے سنا کہ روزہِ انور کے اندر سے آواز آئی وَعَلَيْكَ السَّلَامُوا يَا أَبَا بَكْرَ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مگفیرت ہو آمین بجاہِن نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم وہ سلامت رہا قیامت میں پڑھ لیے جس نے دل سے چار سلام اس جوابِ سلام کے صدقے تا قیامت ہو بے شمار سلام سواللو علی الحبیب سواللہ تعالی علی محمد نمبر ایٹ وَعَلَيْكَ السَّلَامُوا يَا وَلَدِي حضرتِ شیخ سید نر الدین ای جی رحمت اللہ تعالی علی جب روزہِ اقدس پر حاضر ہوئے تو عرض کیا السلام علیکہ ایوہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ تو جتنے لوگ اس وقت وہاں حاضر تھے ان سب نے سنا کہ روزہِ انور سے جواب آیا وَعَلَيْكَ السَّلَامُوا يَا وَلَدِي یعنی اور تجھ پر سلام ہو اے میرے بیٹے اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مگفیرت ہو آمین بجاہِن نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم تم کو تو گلاموں سے ہے کچھ ایسی محبت ہے تر کے عدب ور نہ کہے ہم پہ فدا ہو سوالو علی الحبیب سواللہ اللہ تعالی علی محمد نمبر نائن وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُوا يَا مُحَمَّدْ حَاشِمُ الْتَقْوَى شیخ الاسلام حضرتِ سیدنہ مخدوم محمد حاشم تھٹوی علیہ رحمت اللہ القوی نے جب مدینہ المنورہ زادہ اللہ شفو وتعزیمن میں روزہِ انور پر حاضر ہو کر صلاة و سلام عرض کیا تو پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفی سواللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آوازِ مبارکہ سنائی دی وَعَلَيْكُم السَّلَامُوا يَا مُحَمَّدْ حَاشِمُ الْتَقْوَى اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے خساب مگفرت ہو آمین بجاہِن نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے مدینہ کے تاجدار سلام اے غریبوں کے غمگسار سلام تیری ایک ایک ادا پہ اے پیارے سو درود فدا ہزار سلام سواللو علی الحبیب سواللہ تعالی علی محمد نبی ٹین قبرِ انور سے دست مبارک نکلا حضرتِ سیدنا شیخ سید احمد قبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ جب حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ زادہ اللہ شعف و تعزیمن روزہِ انور پر حاضر ہوئے تو عربی میں دو اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے دوری کی حالت میں میں اپنی روح کو خدمتِ اقدس میں بھیجا کرتا تھا تو وہ میری نائب بن کر آستانہِ مبارکہ کو چوما کرتی تھی اور اب بدن کے ساتھ حاضر ہو کر ملنے کی باری آئی ہے تو اپنا دستِ مبارک دراز فرمائیے تاکہ میرے ہونٹ اس کو چومیں جو ہی اشعار ختم ہوئے دستِ انور قبرِ مبارک سے باہر نکلا اور انہوں نے اس کو چوما اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہن نبی کل امین صلی اللہ علیہ وسلم واہ کیا جود و کرم ہے شہِ بتحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا سوالو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نمبر 11 میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوں حضرتِ سیدنا دعوت بن ابو سوالح رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دو جہاں کے سلطان رحمت علمیان صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانِ عرش نشان پر ایک دن خلیفہ مروان حاضر ہوا وہاں اس نے ایک صاحب کو قبرِ منور پر موہ رکھے ہوئے دیکھا تو اس کی گردن پر ہاتھ رکھ کر کہا جانتے ہو کیا کر رہے ہو وہ ہاں جانتا ہوں کہہ کر اس کی طرف متوجہ ہوئے تو وہ محبوب باری صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی حضرتِ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ باعظمت میں حاضر ہوا ہوں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا اور میں نے رسولِ اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ دین پر اس وقت نہ رو جبکہ اس کا والی احل یعنی لائک ہو لیکن اس وقت ضرور رو جبکہ اس کا والی نا احل یعنی نا لائک ہو اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم اس شاہ کے روزہ سجدے میں سوے حرم جھکے اللہ جانتا ہے کہ نیت کی دھر کی ہے سوالو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد نمبر ٹویل سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا بھیجوایا حضرتِ سیدنا امام ابو بکر بن مقری علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں میں اور حضرتِ سیدنا امام طبرانی قدسہ سر روح النورانی اور حضرتِ سیدنا ابو الشیخ رحمت اللہ تعالی علیہ ہم تینوں مدینہ منورہ ذاتہ اللہ شفو و تعزیمن میں حاضر تھے دو دین سے کھانا نہیں ملا تھا بھوک سے نڈال ہو چکے تھے جب عیشہ کا وقت آیا تو میں نے روزہ پاک بر حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الجوع یعنی اے اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوک میں نے اس کی سوا اور کچھ زبان سے نہ کہا اور لوٹ آیا میں اور ابو الشیخ رحمت اللہ تعالی علیہ سو گئے اور طبرانی قدسہ سر روح النورانی بیٹھے کسی کے آنے کا انتظار کر رہے تھے اتنے میں کسی نے ہمارے مکان پر دستک دی ہم نے دروازہ کھولا تو ایک علوی سواحیب اپنے دو گلاموں کے ہمراہ تشریف لائے دونوں کے پاس کھانے سے بھری ہوئی ایک ایک ٹوکری تھی وہ علوی بزرگ کہنے لگے شاید آپ سواحیبان نے بارگاہ رسالت میں بھوک کی شکایت کی ہے کیونکہ میں خواب میں جناب رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے شرفیاب ہوا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرات کے بارے میں فرما رہے تھے کہ ان کو کھانا کھلاو بہرحال انہوں نے ہمارے ساتھ مل کر کھانا کھایا اور جو کچھ بج گیا وہ ہمیں دے دیا اور تشریف لے گئے اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے خساب مغفرت ہو آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کھلاتے ہیں سرکار پلاتے ہیں سلطان و گدہ سب کو سرکار نبھاتے ہیں سوالو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سرکار نے کھانا کھلایا مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو دیکھا آپ نے الحمدللہ عز و جل ہمارے مٹھے مٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گلاموں پر نظر کرم فرماتے مصیبت میں فض جانے کی صورت میں امداد کو آتے اور بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں اس زمن میں ایک اور حکایت ملاحظہ ہو چنانچہ حضرت سیدنا امام یوسف بن اسماعیل نبہانی قدسہ سروہ النورانی نقل کرتے ہیں حضرت سیدنا شیخ ابو العباس احمد بن نفیس تونیسی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں میں ایک بار مدینہ منورہ زادہ اللہ شفو و تعظیمن میں سخت بھوک کے عالم میں سرکار علی وقار مکہ مدینہ کے تاجدار بھی اذن پوردگار غیبوں پر خبردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر انوار پر حاضر ہو کر عرض گزار ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھوکا ہوں یکا یک آنکھ لگ گئی دری اصنا کسی نے جگہ دیا اور مجھے ساتھ چلنے کی دعوت دی چنانچہ میں ان کے ساتھ ان کے گھر آیا میز باننے خجورے گھی اور گندم کی روٹی پیش کر کے کہا پیٹ بھر کر کھا لیجئے کیونکہ مجھے میرے جدے امجد مکی مدنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی میز بانی کا حکم دیا ہے آئندہ بھی جب کبھی بھوک محسوس ہو ہمارے پاس تشریف لائے کرے پیتے ہیں تیرے درکا کھاتے ہیں تیرے درکا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا سوالو علی الحبیب سواللہ تعالی علی محمد نمبر فورٹن سرکار نے درہم عطا فرمائے حضرت سیدنا احمد بن محمد صوفی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ میں تین مہینوں تک جنگلوں میں فرتا رہا یہاں تک کی میری سب کھال گل گئی بلاکھر میں مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیم حاضر ہوا اور میں نے گمزدوں کے دلوں کے چین سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی بارگاہوں میں سلام عرض کیا اور سو گیا خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے شرف یاب ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے احمد تم آ گئے دیکھو کیا حال ہو گیا ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھوکا ہوں اور آپ کا مہمان ہو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاتھ کھول جب میں نے اپنا ہاتھ کھولا تو اس میں چند درہم تھے جب آنکھ کھلی تو وہ درہم میرے ہاتھ میں موجود تھے میں نے بازار سے جا کر روٹی اور فالودہ خرید کر کھایا اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے خساب مگفرت ہو آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد نمبر 15 سرکار صلو اللہ علیہ وسلم نے روٹی عطا فرمائی حضرت سیدنا ابن الجلا رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ زادہ اللہ شفا و تعزیمن میں حاضر ہوا اور مجھ پر دو ایک فاقے گزرے سرکار نامدار صلو اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار پر حاضر ہو کر عرض گزار ہوا یا رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم میں آپ کا مہمان ہو پھر مجھ پر نیند کا گلبہ ہوا والی دو جہاں رحمت علمیان صلو اللہ علیہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر مجھے ایک روٹی عنایت فرمائی میں خواب ہی میں کھانے لگا ابھی آدھی کھائی تھی کہ آنکھ کھل گئی مزید آدھی ابھی میرے ہاتھ میں باقی تھی اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہن نبی الامین صلو اللہ علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد نبر سکسٹین جاگا تو آدھی روٹی ہاتھ میں تھی حضرت سیدنا ابو الخیر وحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفی صلو اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر میٹھے میٹھے مدینے میں حاضر ہوا تو پانچ دن کے فاقے سے تھا میں نے شہنشاہ کونین صلو اللہ علیہ وسلم اور شیخین قریمین رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس بارگاہوں میں بھی سلام پیش کیا پھر عرض کی یا رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم میں آپ کا مہمان ہوں اس کے بعد ممبر منور کے پاس جا کر سو گیا سر کی آنکھیں تو کیا بند ہوئی دل کی آنکھیں کھل گئی کرم بالہ کرم ہو گیا اور میں خواب میں جناب رسالت معاب صلو اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے شرف یاب ہوا شیخین قریمین اور مولا مشکل کشا علی المرتزہ علیہ مردوان بھی ہمرا تھے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ القریم نے مجھے ہلایا اور فرمایا اٹھو محبوب خدا احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلو اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے ہیں میں نے اٹھ کر خواب ہی خواب میں حبیب رب قیوم صلو اللہ علیہ وسلم کی نورانی پیشانی چوم لی نبی رحمت صلو اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک روٹی عنایت فرمائی میں نے آدھی خواب ہی میں کھا لی اور جب آنکھ کھلی تو باقی آدھی روٹی میرے ہاتھ میں تھی اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے خساب مغفرت ہو سرکار کھلاتے ہیں سرکار پلاتے ہیں سلطان و گدا سب کو سرکار نبھاتے ہیں سواللو علی الحبیب سواللہ تعالی علیہ محمد نبر سیونٹین شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا حضرت سیدنا ابو عمران موسی بن محمد بن زرتی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں میں مدینہ منورہ زادہ اللہ شفو و تعزیمن میں حاضر تھا مالی پریشانی کی فریاد لے کر سرکار والا تبار بے قصو کے مددگار سواللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر انوار پر حاضر ہو کر عرض گزار ہوا یا حبیب اللہ یا رسول اللہ انا فی زیافت اللہ و زیافتک میں اللہ تعالیٰ اور آپ کی زیافت یعنی مہمانی میں ہوں نماز عصر کے انتظار میں بیٹھے بیٹھے مجھے اونگا گئی کیا دیکھتا ہوں کہ حجر مبارک کھل گیا اور اس میں سے تین حضرات باہر تشریف لائے ہیں میں شہنشاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سراپا عظمت میں سلام پیش کرنے کے لئے اٹھنے لگا تو میرے ساتھ بیٹے ہوئے شخص نے کہا بیٹھ جاؤ کیونکہ نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم حجاج کرام کو سلام کا توحفہ عنایت کرنا اور جو بے سرو سامان ہیں ان میں کھانا تقسیم فرمانا چاہتے ہیں میں نے کہا میں بھی انہی میں سے ہوں چنانچہ جب حبیب خدا احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حجاج کو سلام ارشاد فرمایا میں نے بھی مصافحہ اور دست بوسی کا شرف حاصل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوے کی مانند کوئی چیز میرے ہاتھ میں رکھ دی جو میں نے اسی وقت موہ میں ڈال لی جب آنکھ کھلی تو اس کو نگلنے کے لئے موہ چلا رہا تھا اور اس چیز کا ذائقہ بھی موہ میں موجود تھا جب باہر نکلا تو اللہ تعالی نے مجھے ایسا شخص محیہ فرما دیا جس نے بلا اجرت سواری کا بندوبست کر دیا اور ایک شخص کی ذمہ داری لگا دی جو مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمن پہنچنے تک میری خدمت کرتا رہا اللہ عز وجل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا دل تم پہ فدا ہو جان حسن تم پہ فدا ہو سوالو علی الحبیب سواللہ تعالی علی محمد نمبر ایٹین مانگو تو بڑی چیز مانگو ایک شخص کا بیان ہے کہ میں مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرف و تعظیمن میں مقیم تھا مجھے بھوک نے پریشان کیا تو مزارِ اقدس پر حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ الجوع یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھوکا ہوں یہ عرض کرنے کے بعد میں خجرِ مبارکہ کے قریب ہی بیٹ گیا ایک سید صاحب میرے پاس تشریف لائے اور کہا چلئے میں نے پوچھا کدھر جواب دیا ہمارے گھر پر تاکہ آپ کچھ کھا پی لے میں ان کے ساتھ چل دیا انہوں نے مجھے سرید کا ایک بہت بڑا پیالہ دیا جس میں گوشت اور زیتون شریف وافر یعنی کسیر مقدار میں تھا میں نے خوب کھایا اور واپسی کا ارادہ کیا انہوں نے فرمایا مزید کھائیے میں نے تھوڑا اور کھا لیا جب واپس ہونے لگا تو انہوں نے نصیحت کے مدنی پھول میری طرف بڑھاتے ہوئے فرمایا اے بھائی ذرا سوچئے تو سہی آپ حضرات کتنے دور دراز علاقوں سے چلتے جنگلوں بیابان تے کرتے سمندروں کو عبور کرتے ہو اہل وعیال کو پیچھے چھوڑتے ہو اور پھر کہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری سے مشرف ہوتے ہو مگر یہاں پہنچ کر آپ کا منتہائے مقصود یعنی سب سے بڑا مقصد یہی رہ جاتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روٹی کا ٹکڑا عطا کر دیجئے اے میرے بھائی اگر آپ نے جنت مانگی ہوتی گناہوں کی مغفرت کا سوال کیا ہوتا اللہ عز وجل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مندی کا مطالبہ کیا ہوتا یا اسی قسم کا کوئی عظیم مقصد و مدعا ان کے حضور پیش کیا ہوتا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ عظیم مقاصد بھی حاصل ہو جاتے اللہ عز وجل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم مانگیں گے مانگیں جائیں گے مہ مانگی پائیں گے سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے سوالو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو یہ ذہن میں رہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بھوک کی فریاد کرنے میں معاذ اللہ عز وجل کوئی کباحت یعنی عیب نہیں بلکہ یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے اور اس سلسلے میں متعدد علماء و محدثین رحیمہم اللہ المبین کی حکایات پیچھے گزری تاہم سید صاحب کے مدنی پھول بھی اپنی جگہ مدینہ مدینہ ہے کہ جب بعتائے رب العلا کل عالم کے سخید آتا مکینِ گمبدِ خزرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربارِ گوہربار میں دامن پسا رہے تو کم کیوں مانگے آپ کی بارگاہ میں تو دنیا و آخرت کی بہت ساری بھلائیوں کا سوال کرنا چاہئے مال و جان کی حفاظت دین و ایمان پر استقامت میٹھے مدینے میں عافیت کے ساتھ شہادت بقیع شریف میں جائے تربت بے حساب مغفرت اور جنت الفردوس میں خود انہی کا جوار رحمت مانگ لینا چاہئے مانگنے کا شعور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں کم مانگ رہے ہیں نصیبہ مانگ رہے ہیں جیسا ہے گنی ویسی عطا مانگ رہے ہیں سواللو علی الحبیب سوالللہ تعالی علی محمد نمبر نائنٹین عالی حضرت علی رحمت رب العزت نے مینہ میں دعائے مغفرت کروائی اسی طرح کسی بزرگ سے خسن عقیدت اور بارگاہ الہی میں ان کی مقبولیت ہونے کا خسن زن قائم ہو تو ان سے فقط دنیبی حاجت پوری ہونے کی دعا کی درخواست کرنے کے بجائے بے حساب مغفرت کی دعا کا بھی کہنا چاہیے میرے آقا علی حضرت رحمت اللہ تعالی کا بزرگوں سے صرف دعائے مغفرت کروانے کا معمول تھا چنانچہ فرماتے ہیں پہلی بار حاضری مدینہ کے موقع پر جب مینہ شریف کی مسجد میں سب لوگ چلے گئے تو مسجد کے اندرونی حصے میں ایک صاحب کو دیکھا کی قبلہ روح وظیفے میں مصروف ہے میں سیحن مسجد میں دروازے کے پاس تھا اور کوئی تیسرا مسجد میں نہ تھا یقا یق ایک آواز گن گناہ ہٹ کیسی اندر مسجد کے معلوم ہوئی جیسے شہد کی مکھی بولتی ہے فوراں میرے قلب میں یہ حدیث آئی اہل اللہ کے قلب سے ایسی آواز نکلتی ہے جیسے شہد کی مکھی بولتی ہے میں وظیفہ چھوڑ کر ان کی طرف چلا کہ ان سے دعائے مغفرت کرواؤں کبھی میں کسی بزرگ کے پاس بحمد اللہ تعالی دنیا بھی حاجت لے کر نہ گیا جب بھی گیا اسی خیال سے کہ ان سے دعائے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر تین مرتبہ فرمایا اللہ مغفر لی اخی ہادا اے اللہ میرے اس بھائی کو بخش دے اے اللہ میرے اس بھائی کی مغفرت فرما اے اللہ میرے اس بھائی کو معاف فرما میں نے سمجھ لیا کہ فرماتے ہے ہم نے تیرا کام کر دیا اب تو ہمارے کام میں مخل یعنی رکاوٹ نہ ہو میں ویسے ہی لوٹ آیا دعویٰ ہے سب سے تیری شفاعت پہ بیش تر دفتر میں عاسیوں کے شہا انتخاب ہوں سوالو علی الحبیب سواللہ تعالی علی محمد نمبر ٹوینٹی تم زیارت کو نہ آئے تو ہم آگئے حضرت سیدنا ابو الحسن بنان الحمال علیہ رحمت اللہ الجلال فرماتے ہیں کہ ہمارے بعض دوستوں نے بتایا کہ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شف و تعظیمن میں ایک بزرگ تھے جو ابن ثابت کے نام سے مشہور تھے وہ متواتر ساٹھ سال یعنی سکسٹی سال تک ہر سال فقط شاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سلام ارز کرنے کی نیت سے مدین منورہ زادہ اللہ شاف و تعظیمن حاضر ہوتے رہے ایک سال کسی وجہ سے حاضر نہ ہو سکے تو ایک دن انہوں نے اپنے خجرے میں بیٹے ہوئے کچھ گنودگی کی حالت میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے ابن ثابت تم ہماری زیارت کو نہ آئے تو ہم آ گئے اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو دیکھیں جو بے کسی تو انہیں رحم آ گیا گھبرا کے ہو گئے وہ گناہگار کی طرف سوالو علی الحبیب سوال اللہ تعالی علی محمد نمبر ٹوئنٹی ون ہم نے تمہارا عذر قبول کر لیا ہے حضرت سیدنا ابو الفضل محمد بن نعیم رحمت اللہ تعالی علی فرماتے ہیں حضرت سیدنا محمد بن یعلا کنانی قدس روح امت کی مقدس طربت کی زیارت کیا کرتے تھے نیز اکثر خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علی علی کے دیدار فیض آثار سے بھی شرفیاب ہوتے تھے ایک دن دربار حبیب کی حاضری کی ارادے سے نکلے لیکن پاؤں میں چوٹ لگنے کے سبب سفر مدینہ جاری نہ رکھ سکے آپ رحمت اللہ تعالی نے ایک رکعہ لکھ کر کسی حاجی کو دیا اور فرمایا مدینہ منورہ زادہ اللہ شفو وتعزیمن میں مزار فائز الانوار کے قریب میرا یہ رکعہ یعنی خط رکھ کر عرض کر نا یا رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم کنانی مع ملتجی ہے کہ آپ صلی اللہ علی وسلم جانتے ہیں کہ کنانی کی حاضری میں کیا چیز رکاوٹ بنی ہے اس شخص نے ایسا ہی کیا حضرت سیدنا کنانی قدس روح نورانی کے خواب میں جناب رسالت مع صلی اللہ علی وسلم نے تشریف لا کر ارشاد فرمایا اے کنانی تمہارا والے یہ راز کیا جانے دور سے بھی سلام ہوتا ہے سوالو علی الحبیب سوال اللہ تعالی علی محمد نور ٹوئنڈی ٹو بیٹا قید سے رہا ہو گیا حضرت سیدنا عبد عبداللہ بن محمد عزدی اندلوسی علی رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ اندلوس میں رومیوں نے ایک عاشق رسول کے فرزند کو قید کر لیا وہ سواحب بارگاہ رسالت معاب میں فریاد کے ارادے سے سوئے مدینہ روانہ ہو گئے سر راہ باز سنہ شاؤ یعنی جاننے والوں سے ملاقات ہوئی بر سبیل تذکیرہ ان سواحبان نے کہا پیارے آقا صلی اللہ علیہ و سلم لیکن انہوں نے سفر مدینہ جاری رکھا مدینہ منورہ زادہ اللہ شفو و تعزیمن پہنچ کر بارگاہ رسالت میں حاضری سے مشرف ہوئے اور معد سلام اپنا مدعہ ارز کیا کرم نیاورے کی رات خواب میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ و سلم نے زیارت بخشی اور ارشاد فرمایا اپنے شہر پہنچو تمہارا مقصد پورا ہو چکا ہے جب وہ اپنے وطن پہنچے تو ان کا فرزند دل بند یعنی پیارا بیٹا سچ مجھ گھر آ چکا تھا استفسار پر بیٹے نے بتایا فلا رات مجھ سمیت بہت سارے قیدیوں کو رومیوں کی قید سے اچانک رہائی نصیب ہو گئی جب عاشق رسول نے حساب لگایا تو یہ وہ رات تھی جس میں خواب کے اندر بشارت ملی تھی اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مگفیرت ہو آمین بجاہ نبی کی الامین صلی اللہ علیہ و سلم مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں آقا کی عنایت ہے ہر گام مدینے میں جاتا نہیں کوئی بھی ناکام مدینے میں سوالو علی الحبیب سوال اللہ تعالی علی محمد نمبر 23 غیب دان آقا نے خواب میں بارش کی بشارت دی حضرت سیدنا امام بخاری علیہ رحمت اللہ الباری کے محترم استاد حضرت امام ابن ابی شیبہ رحمت اللہ تعالی علی فرماتے ہیں امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں قہد صالح ہوئی ایک صاحب حضور انور محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اتھر پر حاضر ہوئے اور عرز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علی علی وسلم اپنی امت کے لئے بارش طلب فرمائیے کہ لوگ ہلاک ہو رہے ہیں جناب رسالت مآب صلی اللہ علی علی وسلم نے ان صاحب کے خواب میں تشریف لا کر ارشاد فرمایا عمر کے پاس جا کر میرا سلام کہو اور ان کو خبر دو کہ بارش ہوگی وہ صاحب صحابی رسول حضرت سیدنا بلال بن حارس رضی اللہ تعالی عنہ تھے حضرت سیدنا امام ابن حجر عسقلانی قدس سیروح النورانی نے فرمایا یہ روایت امام ابن ابی شیبہ رحمت اللہ تعالی نے صحیح اسناد کے ساتھ بیان کی ہے اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے خساب مغفرت ہو آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم برستہ نہیں دیکھ کر عبر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے سوالو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نبی 24 کوئے سے رہائی دلوائی حضرت سیدنا احمد بن محمد صلاوی علی رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں ایک بار جب میں سفر پر روانہ ہونے لگا تو سرکار نامدار صلی اللہ علی وآلہ وسلم کے مزار پر انوار پر حاضر ہو کر عرض گزار ہوا یا سید القونین صلی اللہ علی وآلہ دوران سفر میرا سحرہ و بیابان سے گزر ہوگا جب کوئی مسئبت درپیش ہوئی تو اللہ عز و جل سے دعا کروں گا اور آپ صلی اللہ علی وآلہ کا وسیلہ اختیار کروں گا شیخ ان کریمین حضرات سیدین ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر بھی اسی طرح عرض کی ہفتہ بھر جنگل و بیابان میں سفر کرتا رہا اسی دوران ایک کوئے کے اندر گر گیا اس میں کافی پانی تھا چاشت سے لے کر عصر کے بعد تک کوئے میں گوتے کھاتا رہا موت سر پر منلا رہی چنانچہ میں نے عرض کی یا حبیبی صلی اللہ علیہ و سلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم میری التجا قبول کرتے ہوئے میری دستگیری فرمائیے اور اسی طرح حضرات شیخ نے کریمین رضی اللہ عنہ سے درخواست کی دیکھتے ہی دیکھتے کسی نے مجھے کوئے کی تہہ موت کے موہ سے باہر نکل آیا اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے خساب مگفیرت ہو آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ و سلم فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مسجد بنانے کا ثواب فرمان مصطفی صلی اللہ علی و سلم جو اللہ پاک کی رضا کے لئے ایک مسجد بنائے گا تو اللہ پاک اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنا دے گا صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور ابھی تک آپ نے ہمارا خاک مدینہ ہند چینل سسکرائب نہیں کیا تو فوراں سسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ مزید آنے والے امیر اہل سنت دامت برکات مل علیہ کے آڈیو رسائل جو وقتن پا وقتن ہم اس کھا کے مدینہ ہند چینل پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتے رہے اور آپ اس سے مستفیض ہوتے رہے اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجئے اجازت اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ